منسیاری سترہ فیوری دو ہزار گیارہ وہ سب سے کونے میں ہم دیکھ رہے ہیں چپلا کے ادار کے پہاڑ جو ہیوں سے ڈھکے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ابھی سو جدہ ہوا ہے اس کے بعد یہ پانچولی کی تڑھائی شروع ہوتی ہم پانچولی کی طرف پہنچ رہے ہیں وہ تھوڑا بہت کوہرے سے ڈھکے ہوئے ہیں ابھی یہ یہاں سے پانچولی کی چوٹو کی شروعات ہوتی ہے مگر وہ جستہ دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی بھی کوہرے میں ڈھکے ہوئے ہیں یہ سب یہ رہا ہے یہ ہے پانچولی کی سب سے اونچی چوٹی مگر یہ بھی کوہرے میں ڈھکی ہوئی ہے اب اس کے پیچھے راج رمبہ ہے یہ جو پیچھے دیکھ رہا ہے تھوڑا بہت مگر وہ بھی کوہرے میں ڈھکا ہوئا ہے اب اس کے بعد تھوڑا سے پہاڑ کم ہوتے ہیں پیچھے کے رالم گھاٹی دیکھے گی یہاں پہ یہ ہے رالم گھاٹی کے پہاڑ پیچھے یہی پہ پیچھے چرنگ بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں رالم گھاٹی یہ نادی جا کے گوری گنگا میں ملتی ہے تو رالم گوری گنگا کے بیچ میں یہ ہنسلنگ کا پروت ہے یہ رہا ہنسلنگ پورا کا پورا اس کے بعد تو یہ یہی کے لوکل پہاڑ جو نیچے آ رہے ہیں اس پہاڑ کے نیچے کہیں پہ للم گام ہوگا اور اگر اور ہم دھیان سے دیکھیں ہنسلنگ کے نیچے جا کے یہ رہا یہ راستہ ہے جو ہمارا ملم کی طرف جاتا ہے میک حال سے اب یہاں پہ ایک واہنوں کے لئے بھی سڑک بن رہی ہے ابھی تک ایک پیدل پت ہی تھا نیچے اب تم انسیاری شہر ہے سویرے سویرے بلکل شانتی ہو رہی ہے یہاں یہ ایک ڈریویٹر سٹیٹنگ پیس سے بلکل الگ ہی دنیا ہوتی ہے یہ سب دیکھ سکتے ہیں اور اب تک یہاں پہ سو جو دے ہو چکا ہے ہم کیا ہم نے کو تھوڑا سا اوپر کٹتے ہیں سو جو دے اور یہ سو جو دے ہو دیا ہے